بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل کیا حال چال ہیں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں نیک ڈیزائن شیئر کروں گی یہ بنانا بہت ہی ایزی ہے آپ بھی ضرور بنائیں یہ میں نے پیسٹنگ پیپر کا پیس لیا ہے اس کو ڈبل کر کے میں اس کی چڑھائی چار انچ پر نشان لگا رہی ہوں اور سات انچ میں نے اس کی لیندھ لیا ہے آپ اپنی چواز کے مطابق ایک چھوٹا بڑا گلہ بنا سکتی ہے یہ دیکھیں یہ میں راؤنڈ شیئر میں گلے کی کٹنگ کروں گی یہ باہر والی سائٹ سے بھی ایک ہے کنج کے فاصلے پر کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں اس شیئر میں میں نے گلے کی کٹنگ کر لی ہے اب میں شرٹ کی فرانٹ سائیڈ لوں گی اور الٹی سائیڈ پر سینٹر میں گلے کو اس طریقے ساتھ پیسٹ کر لوں گی یہ دیکھیں گلہ میں نے پیسٹ کر لیا ہے سینٹر میں اب میں ڈیزائننگ کے لیے کپڑا لوں گی یہ میں نے اریپ پٹی لی ہے یہ تین انچ میں چڑھائی ہے اس کی اور اس کے سینٹر میں اس طرح دوری رکھ کر میں سلائی کروں گی یہ دیکھیں مشین کو میں نے سنگل پیر لگا لیا ہے اب میں اس کو اس طرح سینٹر میں دوری کو رکھ کر سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں اریپ پٹی کو دوری کے ساتھ بنانا سنگل پیر کے ساتھ تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اگر آپ کو مشکل لگے تو اس کے لیے آپ اس کے نیچے کاغذ رکھ لیں اس طرح یہ دیکھیں یہ کاغذ رکھ کر بھی میں بنا کر دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ سینٹر میں کاغذ کو رکھیں اس کے اوپر کپڑا رکھ کر سلائی لگائیں اس طرح سینٹر میں رکھ کر دوری لگاتے جائیں یہ بہت ہی آسانی سے سفائی کے ساتھ لگ جائے گی یہ دیکھیں کتنی سفائی کے ساتھ بنی ہے اس طرح میں کافی سارے اس طرح کی پٹیاں تیار کر لوں گی دوری والی اب میں ڈھائی ڈھائی انچ کے فاصلے پر نشان لگا کر ان کی کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں اب اس طرح ایک پیس کو پکڑیں گے اس کی دوری والی سائٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے اور سینٹر سے چنڈ بناتے ہوئے دونوں سائیڈوں کو ملا کر سلائی لگائیں گے یہ گول پتی کی شیب میں بن جائے گی اسی طرح میں تمام پیسیز کو پتی کی شکل میں تیار کر لوں گی میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے موسیقی یہ دیکھیں اوپر سے جو تھوڑا سا رف کپڑا ہے اس کی میں اس طرح کٹنگ کر کے برابر کر لوں گی یہ دیکھیں پتی کی شکل میں یہ ساری تیار ہو گئی ہے اب میں نے فرانٹ پہ جو گلا چپکایا تھا اس کے اوپر میں سیدھی سائیڈ پر میں اس طرح نشان لگاؤں گی پیسٹنگ بکرم کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں جو ڈیزائنگ میں نے کرنی ہے وہ سیدھی سائیڈ پر رکھ کر لگانی ہے اب اس طرح میں سیدھی سائیڈ گلے کی رکھوں گی میں اور ان پتیوں کو ان کے بلکل نشان کے اوپر رکھ کر سلائی لگاتی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح رکھیں گے اور ان کے اوپر سلائی لگائیں گے ان کو بلکل ساتھ ساتھ جوڑ کر برابر میں سلائی لگاتے جائیں موسیقی 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 یہ دیکھیں ساری پتیوں کو میں نے اس طرح راؤنڈ شیپ میں لگا لیا ہے بلکل نشان کے اوپر اوپر اب میں نے گلہ بنانے کے لیے کپڑے کا پیس لیا ہے اور اس کو گلے کو اس طرح الٹا رکھ کر اس کے بلکل جو پہلے میں نے سلائل گائی ہوئی ہے اس کے اوپر سلائل گاؤں گی یہ دیکھیں سلائل کے بلکل اوپر سلائل میں نے لگا لی ہے اب اس کو میں ایکسٹرہ کپڑے کو اندر سے کٹنگ کروں گی اس طرح ہلکے ہلکے کٹ لگا کر اس کو اب سیدھا کروں گی یہ دیکھیں اس طرح آپ گلے کو سیدھا کر کے اس کو پریس کر لیں اب نیچے والے کپڑے کی ایکسٹرہ کپڑے کی کٹنگ کر کے میں اندر کو فولڈ کر کے ترپائی کر لوں گی یہ دیکھیں اندر کو فولڈ کر کے ترپائی میں نے کر لی ہے ایک گلہ بھی ہمارا تیار ہو گیا ہے اب میں اس کے اوپر ایک ایک موٹی اٹیج کروں گی موسیقی اسی طرح میں ان تمام پتیوں کے اوپر ایک ایک موٹی اٹیج کروں گی یہ دیکھیں موٹی میں نے ان کے اوپر لگا لیے ہیں اگر آپ کو یہ پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئندہ آئندہ والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی